سب سے پہلے خدا کے خادم فاظر شہزار صاحب کا تمام خادمین کا اور اکلیسیا کا میں شکر مزار ہوں جس نے مجھے یہ وقت دیا کہ آج میں خدا کی کلام کی امیتی اور سچی باتیں آپ کے درمیان شیئر کر سکوں اور ہم خدا کے مقدس پاک کلام سے مل کر سیکھیں گے میں اپنے زندہ خدا کا بھی شکر مزار ہوں اس سے برکت کہ اس نے آج تک مجھے اور آپ کو اس زندہ زندوں کی زمین پر رکھا بہت سارے ایسے لوگ جو شاید مشلے جو لاس فرائیڈا تھا اس وقت اس دنیا میں تھے شاید وہ کل تھے لیکن آج وہ نہیں یہ اس کی مہربانی ہے یہ اس کی شفقت ہے یہ اس کا پیان ہے یہ اس کا فضل ہے وہ جو ہم لوگوں پر کرتا ہے تھوڑے دن پہلے چند ہفتے پہلے ہم نے کلام ی مقدس میں سے سیکھا تھا اور ہم نے ایک اید بھی منائی جسے ہم ایدے کیامت آنکہ مسیح کریں جسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اید کا مطلب ہے کوئی ایسا واقعہ جو ماضی میں ہو چکا ہو اس کی یاد جاری کے لیے ہم اکٹھے ہوتے اس کو سیلیگریٹ کرتے ہیں اس کی مشی مناتے ہیں سو ایدے کیامت المسیح کے بعد جب مسیح سرو پیدا ہوئے چاریس دن تک وہ اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے ہیں اس کے بعد مسیح سرو دنیا سے سعود فرما جاتے ہیں اور دیر اپنے شاگردوں کو جس طرح تم نے سنا کہ مسیح سرو نے کیا کہا تھا کہ تم یاد شکل کے اندر تھہرے رہنا پہل نہ نکلنا جب تک تمہیں پاک رو اور خودس کا بسمہ نہ ہو جائے اس دن کو ہم ایدے پینتی کوسٹ کہتے ہیں اور ایدے پینتی کوسٹ کے حوالے سے ہم آنے والے دینوں میں خدا کے خادمین سے گھٹیں کے ساتھ سیکھیں لیکن آج جو فکا نے مجھے کلام دیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایدے پینتی کوسٹ جو ہے وہ کیا ہے اور یہ پرانے اہد نامہ میں جو پریڈکشنز تھیں جو بیشن کوئیاں تھیں وہ نئے اہد نامہ میں ایدے پینتی کوسٹ کے حوالے سے اس طرح پوری ہوتی ہے اور ایدے پینتی کوسٹ کا مطلب کیا ہے اور ایدے پینتی کوسٹ ہم کیوں مناتے ہیں جس طرح آج لیٹ کے دوران ریسائیڈن کے دوران اپنے دسوروں کے عامال کے پہلے باپ جیسے چند آیات پڑھی اور سنی ہیں اسی طرح ہم نے دوسرے باپ کو بھی اس کی چند آیات پڑھی اور سنی ہیں پرانہ اہد نامہ میں جتنی پریڈکشنز ہوئی ہیں جتنی پیشنٹ گویاں ہوئی ہیں وہ عامال کے پہلے باپ تک ساری رہیں ان پریڈکشنز کو پورا کرنے کے لیے عامال کے دوسرے باپ میں آتے ہیں یعنی ایندے پہنٹی کوسٹ جو ہے وہ پہنٹی کوسٹ کا لفظ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پچاس باپ یا تقدین میں نمبر پچاس یعنی ایک دو تین چار ایسا لکھے جائیں تو نمبر پچاس ہوئے گا اس کو ہم کہتے ہیں پچاس باپ ایدے پہنٹی کوسٹ کو مطلب ناموں سے مبارا جاتا ہے اسے ہفتوں کی اید بھی کہا جاتا ہے اسے کلیسیا کی بنیاد کا جنب دن بھی اس کا اید کو کہتے ہیں اسی طرح اس کو ہم پاک لگو کے نظر کا دن بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اید جو ہے جو پہلے دو ایدیں ہم مناتے ہیں اس چینٹی کے اندر ہم تین بڑی ایدیں مناتے ہیں مسیح یسو کا تجسل یعنی اس کی پدائش کا دن بڑا دن کرسمس کرسمس دوسرا اس کا جیو تھا اور تیسرا اس کے پاک روح کا نظر جو اس نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی اپنیل کرتا ہے اس لیے پہلے دو ایدیں جو تھیں وہ خدا نے ڈائریکٹ انسان پر اپنا فضل کیا فضل کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز جس کے ہم لائک نہیں وہ ہمیں مل جائے یعنی میں ایک چھوٹے سے گھر میں جانپری میں رہتا ہوں اور مجھے یک دم اٹھا کے ایک محل میں رکھ دیا جائے کہ آپ کی رہائش یہاں پہ ہے آپ کو بادشاہ کے شاہی مہمان ہیں اور ایسا ہی ہوگا ہے کہ ہماری سن کی جوتی وہ جندی حجیوں کی معنی ہے اور اس نے اپنے پاک فضل کر کے ہمیں شاہی کائنوں کے فرقے میں شامل کر لیا یہ ہے اس کا فضل ہے پھر ادھے قیامت اب مسیح کہ جب ہم کمزور تھے گناہگار تھے جب ہماری رہائی اور خلاصی نہیں تھی جب ہمارے نام کے اوپر ہمارے گناہ لکھے ہوئے تھے اس دستہ بھیس پر کہ اس کی گناہ کی سزا یہ لازمی ہی ہونی ہے جس کے بغیر شدکارہ نہیں تھا پھر اس نے اپنا فضل کیا اپنا بیٹا بیٹا اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور ہمیں اس عبدی گناہ سے لچار دے دی ہمیں یہ ہے اس کا فضل کوس لیکن ایٹے پینکلی کوس جو ہے یہ اس کا فرلیشن ہے وہ انسان کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے اس میں ہمیں زیادہ جو قدا نے کرنا تھا وہ کر دیا جو اس نے فضل کرنا تھا رحم کرنا تھا ترس کھانا تھا وہ اس نے کر دیا اس نے اپنے بیٹے کو بیج دیا اور پھر اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر ہمیں آزاد کر دیا نجات دے دی بہالی دے دی اور پھر جب وہ چالیس دن ٹک اپنے شگیردوں کو نظر آتا رہا ملتا رہا اور پھر اس نے فرمایا کہ تم یہ نشلم سے باہر نہیں جانا جب تک تمہیں پاک روہ اپنس کا ببتسمہ نہ ہو جائے یہ پاک روہ کا ببتسمہ کون کہہ رہا ہے یسو کون کہہ رہا ہے یسو یہ نام یسوال مسیح نے دیا پاک روہ اور قدس کا ببتسمہ میرے اسیسو آج ہم اس ایدے پینٹی کورس کے حوالے سے خاص طور پر یہ سکھیں گے کہ پاک روہ کا ببتسمہ ہے وہ کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہم نے ابھی گیتوں ہی بھی جایا کہ پاک روہ سے امان دے مجھے جو مجھے چھوز اس کا کیا مطلب ہے میں تو پاک روہ کو جب ہم اس کی سپڈی اپنے پرٹیچرز سے لے رہے تھے تو میں تو اس وقت میں نے بڑی دفع پیدے کی ذکر کیا ہے کہ پاک روہ اور قدس جب انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے تب اس کو سمجھ آتی ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں کہ یہ پاک روہ کی قوت ہے طاقت ہے یسور مسیح جب اس دنیا میں تھے اس کے شاگر اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اسے سیکھ جاتے لیکن اس نے کہا فکر نہیں کرنی اگر میں اٹھا لیا جاؤں یا چلا جاؤں تو فکر نہیں کہ نہیں میں امیر دے کے جا رہا ہوں میں ایک مددگار دے کے جا رہا ہوں جو تمہیں قوت بخشے گا جو تمہیں دلیری کی قوت عطا کرے گا جو تمہیں گرنے نہیں دے گا جو تمہیں طاقت سے بھر دے گا امیر دا ہو پھر جب اس نے عوض ہو تو مارد کے دوسرے خواب میں اسے آپ کو جوا دے گا رول خودس کا بکتسمہ که ہے دو تین جو ویوز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ویو جو پہنڈی دوسرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رول خودس کا بکتسمہ تب ہوتا ہے جب آپ خدا کے حضور میں آ جاتے ہیں آپ جب بکتسمہ لے لیتے ہیں اپنے جات کے لیے واقع کر لیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ خدا مجیل واقع کا واقع کر لیتے ہیں ایک ویو یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں خدا کو مان لیتے ہیں کہ وہ زندہ خدا میرا خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا اس کے تجسر کو مان لیتے ہیں اس کے دینوں اقرنین کو مان لیتے ہیں اس کے جیتنے کو مان لیتے ہیں کہ وہ صلی پر میری قاطع صلی پر چڑا اس نے میری جناہوں کو اپنے اوپر لے لیا پھر اس کے بعد آپ پاک روح کے لیے دعا کرتے ہیں ایک ویو یہ ہے ایک دوسرا ویو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے حضور میں جھگ جاتے ہیں جب آپ ببتسمہ لے لیتے ہیں جب آپ اس کو نجاہ دیندہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر پاک روح تھا تو آپ نے اقرار کیا تھا امید امید یہ تھوڑی سے غور طلب آتا ہے کہ جب آپ نے اقرار کیا ببتسمہ لیا تو آپ کے اندر پاک روح تھا جس نے کام کیا جس نے ایکسپٹ کیا تو آپ کے اندر پاک روح تھا اب میں ببتسمہ لینا چاہتا ہوں پھر آپ کے اندر پاک روح تھے پاک روح تھے پاک روح تھے دعا کرتے ہیں کیونکہ پاک روح تھے کہ پاک روح تھے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ سکتا ہے امید امید ایک ویو یہ ہے تیسا ویو جو نوان انگی کاؤسکل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں جب ہم خدا کو اپنا نشاہت کی خدا کربوش کر لیتے ہیں اسی وقت میں پاک روح تھے پاک روح تھے امید بات ویوز کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پاک روح کو کیسے ویلکم کرنے ہیں آپ کی زندگی کے اندر پاک روح کی کیا حقیقت ہے آپ کی زندگی کے اندر پاک روح جو آہیں بھر بھر کر شفائد کرتا ہے جو دلیری کی قوت عطا کرتا ہے جو ہمیں گھرنے نہیں دیتا جو ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پہنکے تلوں تک آگے پیچھے سے گیر لیتا ہے جب ہم اپنے خدا سے مانتے ہیں ہماری زندگی کے اندر آج اس طرح کا جران ہے ایک چیز اور کلام مقدس میں سے زیتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ ایدے پہنٹی کوسٹ کا جو لفظ ہے وہ یونانی لف ہے جس کا مطلب ہے پرچاسو آئیں ذرا پرانی اہب ناما میں سے زیتے ہیں کہ ایدے پہنٹی کوسٹ جو پرانے اہد ناما میں تھی وہ کس طرح منایا کرتے تھے یا ان کا ذکر جو ہے ان ناموں سے کیا جاتا ہے اور یہ پریڈکشنز جو ہیں وہ نئے اہد ناما میں اس طرح پوری ہوتی ہیں اہبار کی کتاب اس کا تائیس باپ نتا دی اور یہ چھوڑی اسی ٹیکنیکل بات ہے اس لئے میں چاہوں گا آپ سے رپیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو دوش کے ساتھ تاکہ ہم کلام مقدس سے مل کر سیکھ سکیں کلام مقدس کی کہہرائی جو ہے اس کا جو رول قدس کہ ہمیں قائم کرتا ہے جو ہمارا افتاد ہے آج ہمیں اس طرح سکھلاتا ہے اس لئے آپ اٹینٹیو رہیں اہبار کی کتاب اس کا تائیس باپ اس کی پانچ اور چھ آئیت کوئی بھی برائی یا مرحل پہلے مہینے کی چودوی تاریخ کو شام کے وقت خداون کی فصاف دعا کرے اور اسی مہینے کی پندروی تاریخ کو خداون کے لئے عید فطیر ہو اس میں تم سات دن تک بے خمیری روٹی کھانا آمین آمین یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے پہلے مہینے کی چودوی تاریخ کو شام کے وقت خدا کی فصا ہوا کرے گا اور اسی مہینے کی پندروی تاریخ کو یعنی چودہ کو اید فصا ہے پندرہ کو کیا ہے اید فتیر اور اس اید فتیر پہ خدا نے کیا لکھا آپ روٹی کون سے کھانی ہے بے خمیری فتیر یہاں لفظ یہاں لکھا ہے اید فتیر پہ کون سے روٹی کھانی ہے بے خمیری جس میں خمیر نہ ہونا یہ بات جات رکھے گا آگے جا کے ہم اسی سرے لیٹر سیکھیں گے اس میں تم ساتھ دن تک بے خمیری یعنی ہفتے کو سچڑے کو یہ جو اگلے ساتھ یعنی سچڑے تک ہی آپ نے اس کو کھاتے رہنا اس کے بعد چڑی تصمی اور گیاں میں آئے پنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے بھلوں کا ایک اولہ کائن کے پاس لانا اور وہ اسے خداوں کے حضور حلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو اور کائن اسے سبت کے دن دوسرے دن صبح کو حلائے آمین یعنی سبت کے دن دوسرے سبت کے دوسرے دن سبت کا دن کونسا ہے سبت کا دوسرے دن کونسا ہے سنڈے سنڈے کے روز صبح اس کو کیا کرنا ہے ہلانے کی قربانی اس کو کہتے ہیں امید سمجھا رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے پھلوں کی فصل ہے اس کا پولا لے کر کھائن کے پاس آنا ہے اور وہ اتوار کے روز یعنی سبت سے اگلے دن اس کو ہلائے خداوں کے حضور پیش کریں امید اس کے بعد ہم پندرہ سولہ اور سترہ تین آئیت پڑیں اور تم سبت کے دوسرے دن دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لئے اہلہ لاؤ گے گھرنا شروع کرنے ہم امید تو سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لئے اہلہ لاؤ گے گھرنا شروع کرنے کی بھر terror سندے دن سے آپ نے دن گھرنا شروع کرنا ayrد ، とsen ساتھ میں بھی دن ہوں گے ساتھ ایک دن ہوں گے ہوتے پہ شروع ہی اور ہوتے پہ ہوتے پہ آخری دن ہوا امیر آگے ہی جب تک ساتھ سبت پورے نہ ہو جائیں یعنی ساتھ سبت کترے دن ہوں گے ساتھ ایک سبت میں ساتھ دن ساتھ ملٹیپلائے کریں ساتھ سے 49 آگے پڑے اور ساتھ میں سبت کے دوسرے دیتا ہے 50 دن گن لینا ٹھیک ہے آمیر ساتھ میں سبت کے دوسرے دن یعنی اگلے دن انچاس ہو جائیں پھر اگلے دن پچاسمہ گن لینا تو یہ ہے 25 اس میں بڑی اہاں جو آگے آئے تھا وہ لکھی ہے یہ لفظ ہے نئی قربانی نئی قربانی پہلے جو تھا وہ بے خمیری روٹی کے ساتھ یہ یاد رکھیں اب یہاں پہ آگے تم اپنے گروں میں سے ایفا کے دو دہا دہائی حصہ کے وزن کے میدہ کے دو گردے حلانے کی قربانی کے لیے لینا وہ خمیر کے ساتھ پرکھائیں یہاں پہ پہ پہن سے آگا خمیر خمیر وہ بہاں پہ کیا تھا بے خمیری تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھارے تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھارے سو اینے فسا میں نے جسلا پہلے کہا کہ بھائی بل مقدس میں دو طرح کی دو طرح کی دو طرح کی کریڈرشن پیشن ہوئیاں دو طرح کی ہیں ایک ہے جو بولی جاتی ہے لکھی جاتی ہے مثلا ایک کنواری حاملہ ہوگی ایک کنواری حاملہ ہوگی یہ ہے اور وہ نئے اہدنامہ میں ایسے ہوا ہوگا امید یہ پریڈکشن جو لکھے گئی تھی وہ نئے اہدنامہ میں جا کے اس کو کہتے ہیں پریڈکشن ایک پریڈکشن وہ ہے جو ایک تصویری ایک خاکہ کھینچا جاتا ہے ایک وہ اس کو کہتے ہیں the study of types جو ایک خاکہ کھینچا جاتا ہے کہ اس طرح ہوگا ایک sketch اگر کو بیلڈنگ بناتے ہیں ایک sketch بنایا جاتا ہے اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو کتنی خوبصور لگتا ہے ایک idea دیا جاتا ہے کہ اس طرح ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں تصویری جو پریڈکشن تصویری شکل دیتے ہیں یعنی یہ ایک تمثیل کی صورت میں تمثیل کی صورت میں آتی ہے اور اس کی جو بڑی خوبصورت مسال ہے جو میں نے بتایا کونسی مسال دی اور کونسی مسال دیتے ہیں اس لئے میں نے مسال دی کہ جو جو کیا ہے ایک کماری حملہ ہوگی صرف بولیں میرا ساتھ دیتے ہیں ایک کماری حملہ ہوگی اور تصویری شکل میں پری خوبصورت مسال اس کی کہ پدا کا برہ خسا کا برہ خسا کا برہ کون ہے رسول مسیح خسا کا برہ کون ہے رسول مسیح پرانی احد نامہ میں جو خسا منائی جاتی تھی وہ اس لئے منائی جاتی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو جب مصر سے نکالتے ہیں تو اس خوشی میں یعنی گناہ کی زندگی سے نکال کے اسے مصر کو بائیولت کرنا کہ مصر میں وہ گناہ کا گھر ہے وہاں سے غلامی سے ازادی دیتے ہیں تو اس خوشی میں وہ منایا کرتے ہیں اور اس خوشی میں کیا کرتے تھے کہ جو بچڑے تھے جو قربانیاں تھی وہ دی جاتی تھی لیکن میرا اور آپ کا یسی جب اس دیکھو جہان کا برہ جو ہمارے گناہ جہان کا برہ جہان کا برہ جہان کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیا اٹھا لے جاتا ہے کس کا ہے؟ گناہ کس کے اٹھائے؟ جہان کے جہان نہ تو کسی ایک مشن کے لیے نہ کسی ایک مذہب کیلئے برد اس کے پورے کائنات کیلئے جہان کے لیے اونا رہی جاتا ہے تو فسا کا برہ جو ہے اس کی پور بڑی مسائل ہے اس وقت ان فسا جو ہے وہ قربانی دیا جاتے تھے بچڑوں کی عمریوں کی یا اور جو بھی ان کے پاس اویلہ بل ہو لیکن مسیح صورت جب فسا کا برہ جب وہ صلی پہ دربان ہوا یا وہ صلی پہ دربان ہوا تو اس نے یہ کشک پہ دے کہ اس کا خون آپ کو یاد ہے کہ جب جب بنیسوائی قوم کی جب وہ فرسائی قربانی کر دیتے تو کیا کر دیتے تھے کہ وہ اوپروں کا خونج ہے وہ اپنے گھن پر لگا دیتے امین کیوں مکاتے تھے کہ خداوان جب یہاں سے گزرے تو ہمارے بنچے ہیں ہم جو ہیں وہ موت سے پہنچے جائیں اور جب اس گھن کی چوکٹ پر لگا ہوا خون دیکھتے تو بہت فریشتہ جواز ہے اسی طرح نئے اہدنامہ پہ فسا کا برہ ہمیں یہ امید دیتا ہے پشی دیتا ہے نجات دیتا ہے قوت دیتا ہے طاقت دیتا ہے کہ میرا خون وہ اپنی موت سے تمہیں بچاتا ہے امین سو اس طرح فسا کا بڑھا جو ہے وہ پرانے اہدنامہ سے نئے اہدنامہ میں کس طرح داخل ہوا اور کس طرح حسنیہ میں امید ہی پھر عید فتیر ہی دے فتیر جی سام میں نے کہا کہ ہفتے کو ایک آئیت پڑھتے ہیں یونہ کی انجیل اس میں ایک اور یونہ کی انجیل اس کا انیس بار اس کی اکتیسائی موسیقی اور اگر کوئی ٹوم سے پوچھے کہ کیوں کھوتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خدا منہ کو اس کی ضرورت ہے بس یہ ہوتیوں کے سردار گا ہے بس چونکہ یہاں کی کبھیلی ہاتھ یہاں کی انجیل اس کا انیس بار اس کی انکتیس آئی بس تکتیس بار ہے بس کیونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پیلا پوس سے دو خاص کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اٹھار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلیم پر نہ رہیں کیونکہ وہ سبت ایک خاص سبت خاص دن تھا اب یہاں پہ ایک لفظ ہے خاص یعنی وہ خاص سبت تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو خاص سبتا جائے تھا دن تک خاص سبت کہ ان کو خاص سبت یہاں پہ ایک بار ہے یہاں پہ ایک بار ہے آپ کو خاص سبت خاص سبت سبت کو خدا نے خاص سبت ہی کہا جنب نے سبت آئے گا یہاں میرا احض ہے کہ سبت خاص اور پاک جو سبت آئے گا وہ خدا کا پاک امین یہ بلکل آپ سبس نہیں کہہ رہے ہیں لیکن تکنیکلی میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ خاص سبس سے مراد ہی ہے کہ ہمارے جو مسلم بھائی جب جمعی کو ان کا ایت جا پڑھی آتی ہے تو حجات ہے تو دبل ہو جاتا ہے اسی طرح جب یومن سبت کے ساتھ عید فتیر یعنی سبت بھی آجے اور عید فتیر بھی آجے کیونکہ عید فتیر جب وہ چاند پر تبینڈ کرتی چاند کو دے کے عید فتیر آیا کرتی ہے دیکھیں طریقے تبدیل ہو جاتے دن تبدیل ہو جاتے لیکن جب عید فتیر کا دن سبت والے دن آئے تو اس کو ہم کہتے خاص سبت آئے امین؟ سو سبت کا یہ دن خاص سبت تھا یہاں پہ جی اگلے دن ایت جی اگلے دن ایت جی اگلے دن ایت اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں سبت کا دن جو حلانے کی قربانی ہے میں نے بولا تھا حلانے کی قربانی اس میں پہلے بھل کے بارے میں لکھا ہے جس کو ہم بس فرون کی ایت بھی کہتے ہیں تو یسو مسیح اب وہ ایت جو ہے پہلے پھلوں کی ایت کہلاتی گئے کیا کہلاتی ہے پہلے پھلوں کی ایت اب پہلا پھل یسو بھی تھا پہلوٹھا تھا جو مردوں میں سے جیوہ جیوہ امین اب وہ ہی آئے جو بے خمیری اور خمیری اس وقت وہ بے خمیری روٹی کا استعمال کرتے تھے اب جو خمیری روٹی اس نے بولا کہ اب دیکھیں نا نئی خمیری روٹی یعنی خمیر کے ساتھ خمیر کا مطلب کیا ہے خمیر کا مطلب کیا ہے ناہم خمیر کا مطلب کیا ہے خمیر کا مطلب کیا ہے ناہم اب ادھے پہنسلی کوس پر جب خدا کا بات امدرس ہم خدا سے مانتے ہیں اس سے پیش در کہ جب یہ کھلانے کی قربانی کی جاتی تھی خدا کے حضور میں وہ فر جو ہے وہ لائے جاتے تھی تو وہ اس کو جب یہ خمیر کی بات جب ہوئی تو اس کو میس کر دے جاتا تھا لوخ جس کو کہتے لوخ یعنی میس کر دے جاتا تھا دب وہ بنا دے جاتا تھا تو اب خمیر کا مطلب ہے ناہم اور جو کہ جو ایک جو ہمارا جو ایک چرچ ہے جو ایک کلیسیا ہے اس کو زہر کریں کہ مثلا یہ تھوڑی تیکنیکلی بات ہے جیسا خمیر جو ہے گناہ کی علامت ہے خدا نے پہلے چوبصہ کا بڑا کر اس کے اندر کوئی گناہ نہیں کرتا کتاب یسو کے اندر کو گناہ تھا وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا لیکن جب انسان جسا میں نے پہلے کہا ہے خدا نے کیوں کرنا تھا وہ کر لیا اب ہماری بار یہ کہ ہم نے ایک ایسے پیوری فکیشن اپنے جسم کے اندر اپنے بارڈی کے اندر کلیسیوں کے اندر لے کر آگا اب جب وہ مکس کر دیا لو اس کے اندر یعنی کہلے کہ مکس ہو جاتا ہے کلیسیا کے اندر یہ جو مکسر ہے مکس بلینڈ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر گناہ موجود رہتا ہے کیونکہ انسان کامل نہیں ہے کامل کون ہے صرف یسول مسیح اس لئے کلیسیا کے اندر گناہ رہتا ہے چرچ کے اندر گناہ رہتا ہے سمجھے چرچ کے اندر گناہ رہتا ہے دس کمواریاں تھی نا دسوں کا ایمان تھا یسو خدا پار جو رہ گئی تو رہ گئی نہیں جو تم کی تیاری نہیں کی کہ آج کلیسیا اس کا مطلب یہ نہیں کیا مسیح اس لئے ایمان لے آئے اور قسمہ لے دیا اور ہم سیدھے اس کے ساتھ ڈباؤ کر کیسے ہے نہیں کلیسیا کلیسیا جو دلن ہے جو پیور ہے جو چرچ کے اندر پیور دلن ہے جو تیار شدہ ہے وہ ہی اس کے ساتھ ہو کر اچھائے کر اور وہ خدا کا غرور پودس جب ہم اس سے مانتے ہیں تو وہ پھر ہمیں روکے پھال لاتا کرتا ہے ہمیں دلیری دیتا ہے ہمیں قوت دیتا ہے ہمیں پیوریفائی کرتا ہے اس لئے جو ایتے پینتی پوست ہے وہ ہماری زندگی کے لئے بڑا اہم ہے اس لئے ہمیں خدا سے ہر وقت اپنی کمزوریوں کو اس کے حصول رکھ کر کیونکہ انسان کامل نہیں ہے وہ ہمیشہ گرا رہتا ہے ہمیشہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی کمزوریوں کو احساس کرتا ہے اور احساس کرتے کرتے وہ کبھی اپنی لائن سے ڈک مگا جاتا ہے ہمیں ایمان کی مضبوطی کے لئے ہمیں ان پھلوں کو آکھیں ہمارے اندر اس اونت کرے ہیں معمولی اپنی پھلوں کی آئے ہیں میں ذرا کلکھوں کے اب پڑھتے ہیں اس میں جو ان کے پھل ہیں ان کے بالے میں کلی پھول ہیں سکتہ میں مگل 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 رکھ پھل محبت تشیم پھمینان تحمل تہربانی نیکی جمانداری کیا۔ ایسے کاموں کی کوئی شریت محافت نہیں کیسے۔ اس کی بلکہ ہے؟ مگر روک کا پھل کیا ہے؟ محافت ہے۔ کشی ہے کہ آج ہمارے چیڑے جب مرچاتی ہیں اس کا مطلب کہ ہمارے اندر خدا کے لئے مقابولی جو ہے ہم جب کچھ نہیں ہوتے جب ہمارے اندر جب ہم کہتے ہیں بیس اونیسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کر دور ہمارے اندر کام نہیں کرتے ہم اس کو انوائک نہیں کرتے امیر ہم اس کو ویلکم ہی نہیں کہتے اس نے جو اپنا کام کرنا تو وہ کر دیا اب ہمارا کام ہے کیونکہ اس نے کیا فرمایا یہ بدن جو ہے یہ کیا ہے خدا کا اس کو یہاں رہنا چاہتا ہے ہم اس کو رکھتے نہیں اس لئے ہماری خوشی کا جو عالم ہے شاید ہم دنیاوی خوشی کے لئے تو بہت باتیں دیکھ روحانی خوشی کے لئے سروق کا بھلکہ ہے محبت اور محبت کیا ہے یہ سروق جب وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگی ان پیور ہے پیور نہیں ہے ہم ہوا میں اڑکا تو اس کا استقبال کرنے کے لئے پیار نہیں ہے اسی طرح اتمنان کیا کہتا ہے مسیح کا اتمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے وہ تمہیں عطا کرتا ہے جب ہم اس کے حضور میں آتے ہیں جھکتے ہیں اسے مانتے ہیں تو پھر اپنا اتمنان ہمیں عطا کرتا ہے اور پھر ہم کچھ بھی ہوتے ہیں ہمارے اندر محبت بھی آتی ہے ہم قوت بھی پاتے ہیں ہم طاقت بھی پاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں میرمانی، نیکی، ایمانداری، علم، پریز گاری اور ایسے کام کوئی شریعتیوں کو محالف ہمیں ہیں سو سی سو ایڈے پین کی فوز اس نے نے بتایا کہ اس کے بارے میں آپ کو آنے والے دلوں میں خدا کے قادمین سے بھیل میں ساتھ سنیں گے آج ہم نے صرف یہ خدا کی کلام اس سے سیکھنا ہے کہ رو کے روح ہمیں پھول دیتے ہیں اکتا کر دیتے ہیں کیا ہمارے اندر ہیں یا نہیں کیا خدا کے روح ہم ویلکم کہتے ہیں یا نہیں کیا خدا نے جو پرانے اہدنامہ میں جو اس نے وعدے کیے تھے اس نے تو پورے کر دیئے کیا اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں لے کر آتے تو ہم خدا کے کلام سے انتاری کرتے ہیں ہم اپنی تقتی بنا لیتے ہیں ہم اپنے زین میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا چاہتے ہیں اس لیے کہ جب ہمارے اندر روکے پھر ہوں گے تو ہمیں خود دیران بھی سکتا ہے پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا بے شک کلامی حکم لیتے ہیں کہ تکلیف کے لوگ ہیں وہ تکلیفوں میں سے بہت سارے لوگ لے کر ایک اس کے محنان کے سلاہ صرف پر تکلیف میں تھے نا تو کیا کرتے ہیں خوشی کے ساتھ ہم اپنے تکلیف دیا دیتے ہیں یہ ہے وہ خوشی یہ ہے وہ اکمنات یہ ہے وہ فخر جو وہ اپنے خدا پر کرتے تھے کہ غم میں بھی دکھ میں بھی تکلیف میں بھی مصیبت میں بھی ان کو فتح تھا کہ میرا خدا مجھے اس سے چھڑا رہی گا ہم اپنے خدا پھر ہم آج اس پاک درود خوددس سے اپنی ذکر میں آنے کی ادعابت کریں سوچیں کہ میری زندگے کے اندر یہ پاک درود خوددس کام اس طرح کرتا ہے کیا میں اس قابل بھوں کہ میں خدا کی حضور ہوں بردہ اور بھٹی کرتا چکے کیا میری صادق مصوری اس نے وعدہ نہیں کیا کہ اپنے سارا بوجھ اپنے ساری فکریں مجھ پا لاتھ وقت تو مجھے تمہاری فکریں سواہی رسی صورت آج اسلام کے مسئلے سے کہ ہم اپنے ذنوں پر روڈ کریں آج اس عید کے بارے جو خدا نے پرانے اہدنامہ میں وعدے کیے پھر پورے بھی کر دیئے کیا آج تک ہماری زنگے میں اس عید کا کچھ فائدہ ہوا یا نہیں خدا ہم آپ سب کو اسلام کے بس پاس دیں بردہ پرشید آمین